میرے جانے کے بعد میری لکھی ہوئی ہر بات کو سر آیا جائے گا میرا نام لیا جائے گا مجھے یاد کیا جائے گا لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی ہوگی لوگ کہتے ہیں میں گالیاں نکالتا ہوں اگر میں آپ سے کہوں کہ عجب چوتیاں ہو آپ تو کیا میں نے آپ کو گالی دیے مرد بھی کیا عجیب شائع ہے بیوی میں توائف جیسی ادائیں اور توائف میں بیوی جیسی وفائداری تلاش کرتا ہے بھنگ یا چرس بیچنے والا ضروری نہیں کہ ان منشیات کا عادی ہو ٹھیک اسی طرح ہر مولی پاکباد نہیں ہو سکتا یاد رکھئے رنڈی عورت پہلے ہے بعد میں رنڈی ہمارے ملک کو صرف ایک لیڈر کی ضرورت ہے جو حضرت عمر کا سا اخلاف رکھتا ہو محبت محلوں سے زیادہ جھوپڑیوں میں رہتی ہے یہ افسانیں دبی ہوئی چنگاریاں ہیں ان کو شولوں میں تبدیل کرنا پڑھنے والوں کا کام ہے بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنی ذات کے لیے وہ کام بھی کرتے ہیں جو شیطان بھی کرنے سے کریس کرتا ہے یار تم اتنی عورتوں سے یارانہ کیسے گھنڈ لیتے ہو یارانہ کہاں گھنڈتا ہوں باقاعدہ شادی کرتا ہوں شادی کرتے ہو ہاں بھائی میں حرام کاری کا قائل نہیں شادی کرتا ہوں اور جب اکتا جاتا ہوں تو حقے مہر عطا کر کے اس سے چھٹکار آسل کر لیتا ہوں اگر یہ معاشرہ پوٹھوں پر جانے والے بیگرت اور شہوانیت سے بھرے لوگ پیدا کر سکتا ہے تو اس معاشرے سے رنڈی پیدا کرنے پر حیرانگی کیوں ہوتی ہے جب تک کھریدار موجود ہوں گے بازار میں مال آتا رہے گا بیٹی کوئی پیدا نہیں کرنا چاہتا لیکن بستر پر سارے مرد عورت چاہتے ہیں ہماری تحریریں آپ کو کڑوی اور کسیلی لگتی ہیں مگر اب تک جو مٹھا سے آپ کو پیش کی جاتی رہی ہے ان سے انسانیت کو کیا فائدہ ہوا نیم کے پتے کڑوے ہی صحیح مگر خون ضرور صاف کرتے ہیں اگر ہم مندروں مسجدوں کا ذکر کر سکتے ہیں تو ان کہبہ کھانوں کا ذکر کیوں نہیں کر سکتے جہاں سے واپسی پر کئی انسان مندروں اور مسجدوں کا رکھ کرتے ہیں ہم عورت اسی کو سمجھتے ہیں جو ہمارے گھر کی ہو باقی ہمارے لئے کوئی عورت نہیں ہوتی بس گوشت کی دکان ہوتی ہے اور ہم اس دکان کے باہر کتوں کی طرح کھڑے ہوتے ہیں جن کی حوض زدہ نظر ہمیشہ گوشت پر تکی دیتی ہے